بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل فرینز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کروں گی آپ نے پلانٹس کی کٹنگ کو لگانا کیسے ہے لیو سے آپ نے کس طریقے سے پروپیگیشن کرنی ہے لیکن جب ہم لیو سے پروپیگیٹ کرتے ہیں تو اس پر ہم ایسی کون سی سپری کریں گے جس سے ان کی گروت زیادہ جلدی بڑھیں اور اچھی گروت کے لیے اچھی پلانٹس کی اچھی گروت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر ون ویک کے بعد سپری کرنا ہے یا فائف ڈیس کے بعد تو وہ ہم کون سی سپری کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ ہم نے سکولنٹ اور باقی جتنے بھی پرمننٹ پلانٹس ہیں ان کی ہم کیئر کس طریقے سے کریں گے اور ہم جب اچویڈیا یا سیڈم اور سارے سکولنٹ کے لیوز کی ہم پروپیگیشن کرتے ہیں تو اس کو جب ہم ریپورٹ کریں گے تو کیسی سوائل میں کرنی ہے ہم نے اس کو شفٹ کس طرح طریقے سے کرنے ہیں اس کے لیے سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے وارٹرنگ کی تو سب آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گے یہ ہے سیڈم کی کچھ ویرائٹی یہاں پہ میرے پاس ہے کیک کیٹس ٹنگ کا پلانٹ ہے اور کچھ سیڈم ہے اور ہورتیا کا پلانٹ ہے یہ ہے ایونیم کا پلانٹ اور اس ہی میں نے کٹنگ کی تھی تو اس کی برانچز میں پھر کچھ پلانٹ سے بیبی پلانٹس نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے ایونیم کی کٹنگ آپ سار سٹم سے اوپر کی کٹنگ کر لے یہ ہے سیڈم کی ایک ویرائٹی اس کے بھی ہم ابھی لیو سے پروپیگیشن اس کی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی تو کر سکتے ہیں اگر آپ سینڈ اور کوکوپیٹ میں اس کی لیوز کو رکھیں گے تو اچھا ریزلٹ آپ کو بہت جلدی ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ ڈارک سکولنٹ کی پوٹنگ مکس بنائیں گے اور اس میں آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافی ٹائم تک اسی میں رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکولنٹ کی اچھی نیوٹری سوائل بنانی ہے جس میں بون میل لیو کمپوسٹ یا کچن ویسٹ کمپوسٹ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو تو وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے سوائل اور فنجیسائیڈ تو اس کی میکسچر میں آپ نے سکولنٹ کی لیوز کو رکھنا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کی اچھی جب لیوز آپ رکھیں گے تو اس کی اچھی گروت کے لیے آپ نے کونسی سپریے کرنی ہے ایک لیٹر پانے میں آپ نے ایک چمچ بون میل اور ایک چمچ فنجیسائیڈ ڈال کے اس کو ایک رات کے لیے آپ چوبیس گھنٹوں کے لیے چوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جو جتنے لیوز آپ نے رکھے ہیں جن کی پروپیگیشن ہوئی ہے کچھ اور جو نیو ہے تو ان سب پہ آپ اس کی سپریے کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو نیوٹریشن ملے گی اور اس کی گروت جلدی جلدی بڑھے گی اور اس میں بیبی پلانٹس نکلنا بہت جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے اس کی سوائل کو سوکنے نہیں دینا آپ سمپل وارٹرنگ وہ بھی اس کا سپریے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر بون میل اوف انجیسائیڈ کے سپریے کریں گے تو اس کی گروت بہت اچھی ہوگی اور جلدی اس کی گروت ہوگی اور ابھی اس کے جیے جو میں نے کچھ ایک مہینہ پہلے جو لیوز رکھے تھے اس کو میں کس طریقے سے شفٹ کروں گی اس کے لیے ابھی میں پوٹس بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کروں گی ہم نے کس طریقے سے اس کو ریپورٹ کرنا ہے کیسی سوائل میں آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سوکنے نہیں دینا نہیں تو اس کی پھر گروت اچھی نہیں ہوگی اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو دو تین گھنٹے کی ڈاریک سن لائٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے بارش کے پانی سے بچانا ہے کوئی کاد فرٹیلائزر بار بار آپ نے نہیں دینا صرف بون میل فنجیسائیڈ کا سپریے ہی کرنا ہے اور کوئی کاد آپ نے ان کو نہیں دینا اس کے علاوہ فرین آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پرمننٹ پلانٹس ہیں سکولنٹ ہے سکولنٹ میں بھی پرمننٹ ہارڈی سکولنٹ ہوت ہوتے ہیں کچھ سیزنل ہوتے ہیں جو جلدی حراب ہو جاتے ہیں مطلب سیزن گزرنے کے بعد کچھ ہارڈی ہوتے ہیں وہ پرمننٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس بورا سال رہتے ہیں یہ ایونیم کا جو پلانٹ ہے اس کی آپ نے کٹنگ ضرور کرنی ہے یہاں پہ میں نے دیکھے فرین یہاں پہ اچویریا اور باقی جتنے بھی میرے پاس سیڈم اور سکولنٹ تھے ان سب کو میں نے پروپیگیٹ کیا ہے لیو سے اور یہاں پہ ایونیم ہے ایونیم کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے ان سب پہ آپ نے سپری کرتے رہنا ہے اس پہ آپ نے پائپ سے آپ نے بلکل بھی پانی نہیں دینا جتنے بھی آپ نے چوٹے پوٹس میں سکولنٹ کو لگائے ہے اور سپیشلی سمر میں آپ نے ان کو اوپر سے پانی بلکل نہیں دینا آپ نے نیچے بوٹل نیچے سے ہی آپ نے پانی دینا ہے ان کے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی فرٹیلائزر پھر آپ نے سمر میں نہیں دینا ابھی موسب چینج ہو رہا ہے لیکن اگر آپ نے لیو پروپیگیشن ابھی تک نہیں کی تو آپ کوشش کریں ابھی سے لیوز رکھ لے نیکسٹ منت سے پھر ان کی اچھی گروہ نہیں ہوگی ونٹر میں سکولنٹ کی پروپیگیشن کا بیس ٹائم ہوتا ہے اسی میں ان کی اچھی گروہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ونٹر میں اکتوبر سے آپ لیوز رکھنا سٹارٹ کیا کرے تاکہ آپ کو جنوری فیبرری تک ان کے اچھے بیبی پلانٹس ملے یہ دیکھیں فرنٹ اتنے جتنے بھی میرے آپ دیکھ رہے ہیں سکولنٹ کے پلانٹ ان سب کو میں نے لیوز سے ہی پروپیگیٹ کیا ہے دو تین پلانٹس میں لے کے آئی تھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اس کے میں نے پلانٹس بنا لیے اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بار بار پانی نہیں دینا سکولنٹ کی جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہیں ان کو آپ نے ڈیلی پانی نہیں دینا ونٹر میں آپ نے ٹین ڈیس کے بعد ہی پانی دینا ہے اور سمر میں آپ نے دو تین دن کے بعد پانی دینا ہے لیکن وہ بھی آپ نے اوپر شاورنگ نہیں کرنی مٹی کے اندر ہی پانی دینا ہے اور ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ڈاریک سن لائٹ اس پ یہاں پہ میرے پرمنن پلانٹس ہیں ان سب کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت تھوڑی سے خراب ہو گئی ہے ٹنٹ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے لیکن ان کی گروہ ان کے کچھ لیز جو ہے وہ یلو ہو کے گر گئے ہیں لیکن باقی کچھ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اچھی گروہ ہو رہی ہے ابھی انشاءاللہ فیفٹین فیبرری کے بعد ہم نے پھر اپنے پلانٹس کو فرٹیلائزر دینا ہے کات دینی ہے ان کی اچھی طرح سے گھڑائی کر کے پوٹس کو خالی کر کے صاف کر کے تو ان کی نئی گروہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر ہم جتنے مرضیے ہم کٹنگ ان کی لگا سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کی حالت توڑی سے خراب ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹنڈ ہے تو لیوز سارے مر جائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ پلانٹس فریش ہے کیونکہ ان کی جو پانی کا خیال ہے وہ میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہوں پانی ڈیلی نہیں ڈالتی اور نہ کوئی کات فرٹیلائزر ڈالتی ہوں تو ان باتوں کا آپ خیال رکھا کریں ونٹر میں آپ کے پلانٹس بچ جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی کسی بھی پلانٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں انسٹا پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ کچھ دن پہلے جو میں نے کٹنگ لگائی تھی اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے اس کے علاوہ فرنٹ یہ جیٹ کا پلانٹ ہے کلنچو ہے ان سب کی ہم کٹنگ اگلے مہینے سے لگائیں گے جیٹ کی پلانٹ کی کٹنگ ابھی آپ لگا سکتے ہیں باقی یہاں جتنے بھی پرمننٹ پلانٹس ہیں ان سب کی سیڈم کی بھی کٹنگ ابھی آپ لگا سکتے ہیں جیٹ پلانٹ کی اور یہاں پہ جو سپائیڈر پلانٹ ہے ان کو بھی ہم اس کی بھی پروپیگیشن کر سکتے ہیں اس کے رنر سے بھی آپ اس کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جو پورا روٹ بول نکال کے تو وہاں اس سے بھی آپ اس کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں باقی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر مو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ شکریہ